سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج میں آپ لوگوں سے کچھ اس طرح کی باتیں کرنے آئی ہوں جن کو سن کر آپ میں سے کچھ کو برا بھی لگ سکتا ہے لیکن یہ بات بری لگنے والی نہیں ہے کیونکہ جو حق ہے میں وہی کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسگر فیک میں ہوں تاج الدین آپ کا دوست کیسے ہیں آپ دوستوں امید ہے خیریت چہونے الحمدللہ ہم بھی خیریت ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو ہے ہماری بہنوں کے لئے جو بے پردگی ہو کے گھومتے ہیں اور میک اپ کے سارے سامان بزار میں بکھرے پڑتے ہیں چلیئے کچھ ویڈیو میں چرچہ کرتے ہیں جو اللہ نے بے پردگی بہنوں کو کتنی بڑا سجا مقرر کیا ہے اللہ انتے رحم فرمائے قبر کے عجاب سے بچنے کے لئے توفیق دیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور بہن نے بہت خوبصورت انداز میں بیعا کیا ہے ان کو سنتے ہیں چلیئے دیر نہ کرتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج میں آپ لوگوں سے کچھ اس طرح کی باتیں کرنے آئی ہوں جن کو سن کر آپ میں سے کچھ کو برا بھی لگ سکتا ہے لیکن یہ بات بری لگنے والی نہیں ہے کیونکہ جو حق ہے میں وہی کہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کاموں سے سخت منع کیا ہے اور اس کے باوجود آج کل مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہی ہیں اب سبھی جانتی ہیں کہ میک اپ کرنے کا جو رواج چلا ہے وہ کس قدر زور و شور کے ساتھ چل پڑا ہے ہر کوئی میک اپ میں ڈوبا ہوا رہتا ہے عورت ہو چاہے مرد ہو اور حد تو یہ ہے کہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بگر لپسٹک کے کہیں جانا پسند نہیں کرتے حالانکہ اسلام میں عورتوں کو خوشبو تک لگانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگاتی ہیں اور خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کی مہد اگر کسی مرد کے ناک میں پڑتی ہے اور وہ مرد اس عورت کی طرف مائل ہوتا ہے یا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ عورت زانیا عورت کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی حالانکہ اس نے زنا کیا نہیں لیکن اس نے جو خوشبو لگائی اس کے خوشبو کی مہد کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوا اور اس مائل ہونے کی وجہ سے اس عورت کو زانیا کی حیثیت سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسلام میں خوشبو لگانے کی جو اجازت عورتوں کو دی گئی ہے تو وہ مخصوص قسم کی خوشبو ہے جس خوشبو کا رنگ گہرا ہو اور اس خوشبو کی جو مہک ہے وہ ہلکی ہو تاکہ دور سے وہ سنگنے میں نہ آئے کسی مرد کے پاس سے یا کسی عورت کے پاس سے اگر خوشبو لگا کر کوئی عورت گزرے تو دوسرا شخص یہ جان نہ پائے کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہے لیکن آج کل جو خوشبو لگانے کا ماحول ہے خوشبو تو دور کی بات عطر تو دور کی بات آج کل تو پرفیوم پہ پرفیوم لگائے جا رہے ہیں عورتیں پرفیوم لگا کر ادھر سے ادھر گھومتی ہیں بازاروں میں جاتی ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ ولیمے میں جاتی ہیں شادیوں میں جاتی ہیں پارٹیوں میں جاتی ہیں ہر طرح کی ہر جگہ جہاں عورت کو جانا منع کیا گیا ہے ہر اس جگہ جاتی ہیں اور بند سبر کر جاتی ہیں میک اپ لگا کر جاتی ہیں خوشبو لگا کر جاتی ہیں اترا اترا کر چلتی ہیں مردوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور انہی عورتوں کے بارے میں سرکار عدوالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر ان کے پاس سے گزری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خوشبو کی مہک جب سنگی تو اس کی طرف پلٹے اور اس سے بڑے ہی غصے میں کہا کہ اگر آج کے بعد تجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو پھر تجھے حد لگائی جائے گی اور اس عورت سے مخاطب ہوئے اور اتنے غصے میں اس عورت کو یہ تلقین کی کہ عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے اور اگر عورت خوشبو لگائے بھی تو ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی مہک ہلکی ہو اور جس کا رنگ گہرا ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس قدر خوشبو سے بچا کرتے تھے عورتوں سے اس قدر بچا کرتے تھے کہ ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی تھی ذرا غور کر یہ کہ وہ بازار نہیں جا رہی تھی وہ محفلوں میں نہیں جا رہی تھی وہ بند سور کر شادی اور ولیمے میں نہیں جا رہی تھی وہ تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لئے جا رہی تھی لیکن جب حضرت سیدنا ابو وقر صدیق جب حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلان عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو روک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اپنی خوشبو کو اپنے سے جدا کرے اور اپنا لباس تبدیل کر کے بغیر خوشبو والی حالت میں مسجد آئے کیونکہ وہ خوشبو لگا کر اگر مسجد میں جائے گی تو لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے گا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی اور سرکار سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو کسی مرد کے ناکھ تک پہنچتی ہے تو اس عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جتنی بھی خاتین جو میک اپ لگاتی ہیں میک اپ کرتی ہیں کیا آپ لوگوں کو میک اپ کے سائیڈ ایفکٹ نہیں نظر آتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا چہرہ برباد ہو جاتا ہے اور بگر میک اپ کے آپ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی لیکن ذرا غور کریے کہ جو عورتیں میک اپ نہیں کرتی ان کا چہرہ جیسا پہلے تھا وہیسا بعد میں بھی رہتا ہے میں پوچھنا چاہوں گی اپنی بہنوں سے کہ پہلے کی عورتیں جب میک اپ نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ میک اپ نہیں لگایا کرتی تھی تو کیا وہ خوبصورت نہیں دیکھتی تھی کیا وہ اچھی نہیں لگتی تھی کیا وہ خوبصورت ہوتی نہیں تھی بلکہ وہ تو آج کی عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی تھی کیونکہ پہلے کی عورتیں اگر ان کے چہرے پر پسینہ ہو جایا کرتا اور وہ اس پسینے کو رمال سے یا اپنے دپٹے سے پوچھ لیتی تو ان کا چہرہ دوبارہ کھلا کھلا معلوم ہونے لگتا لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر چہرے پر پسینہ ہو جائے اور اس پسینے کو پوچھ لیا جائے تو عورت بھوت سے کم دیکھنے میں نہیں لگتی اس کا سارا کا سارا میک اپ اتر جاتا ہے آج ایک اور بلا جو ساری عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ لپسٹک ہے میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ لپسٹک لگانا جائز ہے کی نہیں لپسٹک لگانا تو حرام ہے کیونکہ اس میں سور کی چربی ملی ہوتی ہے اور یہ بات میں اندازن نہیں کہہ رہی بلکہ یہ بات بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ لپسٹک لگانا حرام ہے کیونکہ اس میں سور کی چربی ہوتی ہے آج میری بہن اگر کسی سور کی طرف دیکھ لیتی ہے تو اپنا مو بگاڑتی ہے جیسے کی اس کے مو میں کوئی کڑوی چیز نچوڑ دی گئی ہو لیکن ذرا غور تو کریں کہ جب وہی اسی سور کی چربی سے وہ لپسٹک بنتا ہے اور اس لپسٹک کو اپنے ہونٹوں میں لگاتی ہے اور اس ہونٹ میں لپسٹک لگانے کے بعد وہ کھانا کھاتی ہیں کھانا کھانے کے ساتھ پانی پیتی ہیں اور اس کھانے اور پانی کے ساتھ وہ لپسٹک آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو گویا کہ آپ نے سور کی چربی کھائی اور وہ چربی آپ کے پیٹ میں رہتا ہے اور جس کے وجہ سے آپ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ بچے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو پھر آپ کا بچہ نیک اور صالح کیسے بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میک اپ کرنے سے سنگار کرنے سے منع نہیں کیا کہ سنگار تو عورتوں کے لیے ہی ہے لیکن اس کی کچھ حدود ہیں سنگار اگر عورتیں کریں تو اپنے شوہر کے لیے کریں کیونکہ یہ بس شوہر کے لیے ہی جائز قرار دیا گیا ہے لیکن آج تو معاملہ بالکل الٹا ہے عورتیں شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی شوہر کے لیے سنگار نہیں کرتی بازار جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں فلم دیکھنے جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں ولیمے میں جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں شادی کی دعوت میں جانا ہو تو سنگار کرتی ہیں کل تو گھر میں سنگار کر کے گھر سے نکلا کرتی تھی لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی تھی لیکن آج تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سنگار کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہیں اللہ اکبر کرکی عورتوں میں تو تھوڑی موڑی غیرت بچی بھی تھی لیکن آج کی عورتیں غیرت اس قدر کھو بیٹھی ہیں کہ میک اپ کرنے کے لیے سنگار کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور وہ بھی سنگار کرواتی ہیں اجنبی عورتوں سے کرواتی ہیں اور اتنی پر ہی بس نہیں ہوتا بلکہ غیر محرم مردوں سے وہ سنگار کرواتی ہیں اپنے بالوں کو کٹواتی ہیں اپنے ہوتوں میں لپسٹک لگواتی ہیں اپنے گالوں میں پاورڈر لگواتی ہیں اے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی کنیزوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا تو عورتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ایک گڑھے میں میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اتنے دردناک انداز میں چیخ رہی ہیں کہ کلیجہ مو کو آ رہا ہے میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں جو اس طرح سے چیخ رہی ہیں تو حضرت جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو میک اپ کیا کرتی تھی اور جو اپنے ہونٹوں میں لپسٹک لگایا کرتی تھی جو ناجائز طور پر میک اپ کیا کرتی تھی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو سوارتی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں گھنٹے دو گھنٹے کے حسن کے لیے کسی کی تعریف لوٹنے کے لیے میک اپ لگاتی ہو ولیمے میں جاتی ہو اگر وہاں کوئی تمہیں دیکھ کر تمہاری تعریف کر دے اگر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے کہ ارے واہ تو تو فلا ہیروین کی طرح لگ رہی ہے تب تو تم خوشی سے پھولے نہیں سماتی تم تو یہ کہتی ہو کہ اس نے تو میری تعریف کی انتہا کر دی کہ مجھے فلا ہیروین سے تسبیح دے دی لیکن میرے نزدیک آج کے دور میں اگر کوئی گالی سب سے بڑی ہے تو وہ کسی کو ہیروین کہنا ہے کیونکہ ہیروین زناکار بھی ہوتی ہے ہیروین جسم فروش بھی ہوتی ہے ہیروین ناچنے والی ہوتی ہے ہیروین جھوٹی ہوتی ہے ہر طرح کی برائی ہیروین کے اندر ہوتی ہے لیکن تمہیں یہ لقب بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر تمہیں کوئی اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم ہیروین کی طرح دیکھ رہی ہو تب تو تم بہت خوش ہوتی ہو لیکن اگر اس کے بجائے کوئی تمہیں کہے کہ تم فاہشہ ہو تم زانیا ہو تم جسم فروش ہو تو تم لڑنے مرنے پر اتر آتی ہو اور ذرا غور کرے تو معلوم ہوگا کہ جو ہیروین ہوتی ہے وہ زنا بھی کرتی ہے وہ اپنے جسم کا سودا بھی کرتی ہے وہ ناشتی بھی ہے وہ گاتی بھی ہے اور اگر اس کو کسی عورت کو ہیروین کہا جائے تو وہ خوش ہوتی ہے لیکن اگر سیدھے مو پر زانیا کہہ دیا جائے تو لڑنے مرنے پر اتر آتی ہیں اے خاتون جنت کی کنیزوں ہیروین تو زانیا ہے ہیروین تو شرابیا ہے ہیروین تو جسم فروش ہے ہیروین تو ناشنے والی ہے بلکہ میرے نزدیک فاہشہ جتنی بری نہیں ہوتی جتنی بری بلکہ میرے نزدیک فاہشہ اتنی بری نہیں جتنی بری ہیروین ہے کیونکہ فاہشہ جب زنا کرواتی ہے تو کمرے کے اندر کرواتی ہے لیکن ہیروین تو سر بازار کرواتی ہے اس کا پوسٹر لگتا ہے فلمیں بنتی ہیں جس کو لوگ بڑے مزے لے لے کر دیکھتے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھئے سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کوئی برائی ایجاد کی اگر کسی نے کوئی برائی ایجاد کی اور وہ برائی چلتی رہی جب تک وہ برائی چلے گی تب تک اس شروعات کرنے والے کو اس برائی کی سزا ملتی رہے گی تو ذرا گوھر کریں کہ جو ہیروین فلمیں بناتی ہیں وہ بھی تو برائی ایجاد کر رہی ہیں جب تک وہ فلمیں دیکھی جائیں گی جب تک ان فلموں کا نام باقی رہے گا تب تک اگر وہ عورت مر گئی ہوگی تو اس کے قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا میں پوچھنا چاہوں گی کہ اتنی بدترین عورت کا ٹائٹن لے کر تم خوش ہوتی ہو ارے تمہیں تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ تم جب گھر سے نکلتی اور کسی کے یہاں ولیمے میں جاتی یا کسی کے یہاں کسی کام سے تمہیں جانا ہوتا تو دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر کہتا ارے تو تو سیدہ فاطمہ کی کنیز معلوم ہوتی ہے ارے تو تو عائشہ کی چاہنے والی معلوم ہوتی ہے ارے تو تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی کنیز معلوم ہوتی ہے تو تو حضرت خدیجت القبرہ کی کنیز معلوم ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج سوچ بدل گئی ہے آج عورتوں کی شکر بدل گئی ہے آج ماحول بدل گیا ہے جب دو جملوں کا خراج حاصل کرنے کے بدلے میں تمہیں اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو پھر ذرا سوچو اس ہیروین کا کیا انجام ہوگا جو دن رات اسی طرح بنتی سمرتی رہتی ہے اور غیر محرم مردوں سے اپنا تعلق بنایا کرتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت بن سور کر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اس نیت سے نکلتی ہے کہ کوئی مرد اسے دیکھے اور اس کے فوتنے میں مبتلا ہو تو ایسی عورت کے جسم کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کٹا جائے گا ارے عورتیں تو سنفیں نازک ہوا کرتی ہیں عورتیں تو سوئی کا چبنا بھی برداشت نہیں کر پاتی عورتیں تو مومبتی سے ہاتھ جل جائے تو اس پر رونے لگتی ہیں تو ذرا غور کریں ذرا سوچیں کہ جہنم میں جب ان کے جسم کو ان کے جسم کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کٹا جائے گا کینچی وہ بھی آگ کی اور وہ بھی جہنم کی بنی ہوئی تو پھر اس کا کس قدر تو پھر اس درد کا کیا عالم ہوگا میری بہنوں ذرا غور کریے دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے تو اپنے لیے ہم نے جو گناہوں کا سمندر بنا رکھا ہے ذرا ان گناہوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا ان گناہوں کے بدلے میں جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی جب ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا اور ان کے بدن کو آگ کی کینچی سے کٹا جائے گا تو پھر اس درد کا کیا انجام ہوگا تو پھر اس درد کا اندازہ لگا یہ کہ کیسے اس درد کو برداشت کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجر گنہگار بے شک وہ جہنم میں ہے گنہگار کے لئے جہنم کو بنایا گیا اور نیکوکار کے لئے جنت کو بنایا گیا تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ العزیز ہر ناجائز طرح کی جو سنگار ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے اور اگر سنگار کریں گے بھی تو اپنے شوہر کے لئے کریں گے اور اگر شوہر نہیں ہے اگر کسی عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اگر سنگار کرتی بھی ہے تو وہ جائز طور پر سنگار کرے اور وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے گھر کے باہر جائے تو سنگار کر کے نہ جائے بلکہ گھر کے باہر جائے تو سیدہ فاطمہ کی طرح حیاء کی چادر میں لپٹے ہوئے باہر نکلے تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے ارے دیکھو دیکھو وہ تو سیدہ فاطمہ کی کنیز معلوم ہوتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیکھا آپ نے ویڈیو کیسی لگی آپ کو اس ویڈیو کو دیکھتے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی ایمان کو مجبوط کرنا چاہیے اور ہمیں ہی ہمارے لئے بھی دعا کیجئے اور جتنی عورتیں پردے میں اچھی لگتی ہیں بے پردہ میں اچھی نہیں لگتی ہیں اس لئے میک اپ کیجئے تو گھر میں کیجئے جو آپ کو تعریف کرنے والا آپ کے گھر میں ہے اور انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی سب کچھ صحیح ہوگا انشاءاللہ ایک نیک دن ہمارے لئے بھی دعا کریں اور خود اللہ سے توبہ کریں اور اسلام کے طور طریق کو اپنا کر زندگی بسر کریں ایک دن قبر کا عجاب سے بچنا ہے انشاءاللہ تو چلیئے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کی طرف سب تک لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ